اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بہت عظیم حدیث ہے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شقی عبد شقی عبد ادرک رمضان فانسلق منہو ولم یغفر لہ شقی عبد بدقسمت ہے وہ بندہ بدنصیب ہے بدبخت ہے وہ بندہ ادرک رمضان رمضان جیسا مہینہ پایا کیسا مہینہ فرض کا عجر اتنا نفل کا درجہ اتنا تلاوت کا درجہ اتنا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا درجہ اتنا ایک رات جاگنا اور اس میں عبادت کرنا ہزار مہینے کے برابر ہزار مہینے کے برابر تو ایسا ماحول تو کہا عجرہ کر رمضانہ رمضان کا مہینہ پایا فانسلق منہو اور وہ مہینہ کزر گیا ولم یغفر لہ اور اس کی بخشش نہیں ہوئی مطلب اتنا پاگل انسان نہیں ہو سکتا ہے اتنا بدنصیب انسان نہیں ہو سکتا ہے مطلب اس کی مثال اگر سمجھانے کے لئے میں یہ کہوں تو آپ ایسے کہیے کہ ایک بچے کو انتہان حال میں پیپر کے ساتھ گائیڈ بھی دے دی گئی گائیڈ بھی دے دی گئی کتاب بھی دے دی گئی اس پرچے کے جوابات اتنی موٹے تھے وہ بھی دے دیئے گئے ایک ٹیچر بھی کھڑا ہو گیا اس کو نقل کرانے کے لئے بگر جانتے ہیں نا آپ کتنے لوگ اتنے بودے ہوتے ہیں کہ نقل بھی نہیں کر پاتے تو کہاں ایسے ہی ہے وہ شخص ہے وہ اتنے ہی بدنصیب ہے کہ رمضان جیسا اتنا اپشن ہے اس میں مغفرت کا ہر طرف بخشش ہر طرف بخشش ارے یہاں زمین چھوڑو آسمانوں پہ اس کا کتنا اعتمام ہے جبکہ آسمان والوں پہ روزہ فرض نہیں ہے مکلف اس روزے کے ہم ہیں ہمیں فرشتے اتر رہے ہیں پورا ماحول ہے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں ہم کتنا اعتمام ہے نیچے سے اوپر تک اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کی فضاء کے لئے ماحول کے لئے کے اپنا اعتمام کیا ہے کیسے کیسے عجر و ثواب کے دروازے کھول دی ہیں اس کے بعد بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہو تو گویا ہم بڑے بدنصیب ہیں موسیقی